آج ہم سٹیڈی کریں گے فاسفوروس ٹرائیکسائیڈ P2O3 فاسفوروس ٹرائیکسائیڈ یا پھر ہم اسے کہتے ہیں P4O6 یعنی تیٹرا فاسفوروس ہیگز آکسائیڈ تیٹرا فاسفوروس ہیگز آکسائیڈ یہ بھی ہم اسے کہتے ہیں اس کا جو ایمپیریکل فارمولہ ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے P2O3 یہ اس کا بیسکلی کیا ہے ایمپیریکل فارمولہ ہے تو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کچھ پراپٹیز دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے یہ کس طرح سے پریپیر ہو سکتا ہے یہ وائٹ ویکسی سالیڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی وائٹ ویکسی ویکسی سالیڈ ہوتا ہے اس کے میلٹنگ اور بائلنگ پائنٹ کی ہم بات کریں گے اس کا جو میلٹنگ پائنٹ ہے وہ ہے جی 23.8 ڈگری سنٹیگریڈ 23.8 ڈگری سنٹیگریڈ اور اس کا جو بائلنگ پائنٹ ہے وہ کیا جی بائلنگ پائنٹ کے لیے میں اس طرح سے بی پی لکھوں گا اور میں یہاں پہ لکھ لوں گا وہ کیا جی 174 ڈگری سنٹیگریڈ ٹھیک ہو گیا اور یہ جو ہے ہمارے پاس اس کی کچھ پراپٹیز آ جاتی ہیں اس کی آرڈر کی اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو گرلک لائک آرڈر ہوتی ہے ٹھیک ہے جی لسن کی طرح کی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ آرڈر ہوتی ہے گرلک لائک آرڈر او ڈی او ڈی او ڈی او آر ٹھیک ہے جی یہ اس کی کچھ یہاں پہ پراپٹیز آ جاتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم پریپیئر کی طرح سے کر سکتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے پریپیئر کر سکتے ہیں کہ اگر ہم فسفورس کو پی فور میں یہاں پہ لکھوں گا اگر ہم اس کو برن کریں انہا لیمیٹڈ سپلائی آف آکسیجن انہا لیمیٹڈ سپلائی آف آف آکسیجن تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کیا آ جائے گا جی پی ٹو او تھری پی ٹو او تھری فسفورس ٹائ اکسائیڈ یہاں پہ میں ٹو لکھ لوں گا اور اسی طرح سے میں یہاں پہ ٹری لکھوں گا ایکوئین جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گی یہ سالیڈ سٹیٹ میں ہمارے پاس فسفورس ٹائ اکسائیڈ آ جائے گی اور یہ گیس ہے آکسیجن اور فسفورس جو ہے یہ سالیڈ ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس کیا آ گیا جی فسفورس ٹائ اکسائیڈ جب ہم نے لیمیٹڈ سپلائی آف آکسیجن میں برن کیا فسفورس کو یا پھر ہمیں اس چیز کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں بلکہ میں یہاں پہ اسی چیز کو یہاں پہ لکھوں گا پی ٹو او ٹو اسی چیز کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس کیا پرادیکٹ آ جائے گی اس کیس میں ہمارے پاس پرادیکٹ آ جائے گی پی فور او سکس یہ ہمارے پاس ایمپیریکل فارمولا اس کا یعنی ٹیٹرا فسفورس ہیگز اکسائیڈ کا تو اس طرح سے بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ او آر آر لکھ لیا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے جی پرپیئر کرنے کا فسفورس ٹائ اکسائیڈ کو اسی طرح سے ایک میتھڈ اور ہے وہ کیا جی ہمارے پاس ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں بلکہ ہم کیا دیکھیں گے یہاں پہ کچھ پراپٹیز دیکھیں گے کچھ رییکشن دیکھ لیتے ہیں ہم اس کے فسفورس ٹائ اکسائیڈ کے کہ اس کے مزید کیا رییکشن ہے تو اس کے ہم اگر کچھ رییکشن دیکھیں تو پی ٹو او تھری فسفورس ٹائ اکسائیڈ جو ہے اس کو اگر ہم اکسیجن کی پریزنس میں اگر ہم اس کو ہیٹ کریں تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ میں یہاں پہ پرادیکٹ بتا دیتا ہوں آپ کو پلس او ٹو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی پی ٹو او فائیو فسفورس ٹائ اکسائیڈ سالڈ سٹیٹ میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی فسفورس ٹائ اکسائیڈ یہ بھی وائٹ ہائی گروسکوپک پاودر ہوتا ہے اور اس کی بھی گارلک لائک آڈر ہوتی ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس آ گیا ہے پی ٹو او فائیو اب ہم اس ایکوئین کو بیلنس کر لیتے ہیں میں یہاں پہ ٹو لکھ لوں گا اور یہاں پہ ہمارے پاس بلکہ یہ ایکوئین بیلنس ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایکوئین ہمارے پاس بیلنس ہے اسی طرح سے ہم کچھ مزید رییکشن اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں پی ٹو او تھری اگر ہم اس کو کولڈ وارٹر کے ساتھ رییکٹ کرویں ایج ٹو او کولڈ وارٹر کے ساتھ اگر ہم اس کو رییکٹ کرویں تو ہمارے پاس کیا پرادیکٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے فاسفورس ایسٹ ایج ٹری پی او تھری فاسفورس ایسٹ اس ایکوئین کو ہم بیلنس کر لیتے ہیں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اس طرح سے سالیڈ سٹیٹ میں آ جاتا ہے جی فاسفورس ایسٹ کولڈ ہم وارٹر لیتے ہیں لیکوڈ سٹیٹ میں ہوتا ہے اور فاسفورس ٹرائیکسائیڈ سالیڈ سٹیٹ میں ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے فاسفورس ایسٹ اسی طرح سے اگر ہم اس کا reaction hot water کے ساتھ کروائیں یہاں پہ میں لکھ بھی لیتا ہوں cold water cold water کے لیے میں یہاں پہ code لکھ لوں گا اور hot water کے case میں ہمارے پاس کیا product آ جائے گی میں یہاں پہ لکھوں گا P2O3 plus H2O یہ ہمارے پاس آ جائے گا H3PO4 اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں phosphoric acid H3PO4 یہ ہمارے پاس کیا ہے phosphoric acid plus ہمارے پاس ایک gas آ جاتی ہے اور اسے ہم کیا کہتے ہیں phosphine P-H-O-S P-H-I اور یہاں پہ میں phosphine کا یہاں پہ فرمولا لکھ لیتا ہوں میں اس کو یہاں پہ نیچے لکھ لوں گا phosphine P-H-3 یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے phosphine gas ایکوین کو میں balance کر لیتا ہوں میں یہاں پہ 2 لکھ لوں گا اور یہاں پہ میں 3 لکھ لوں گا اور اسی طرح سے میں یہاں پہ water کے ساتھ یہاں پہ 6 لکھ لوں گا یہ ہمارے پاس ایکوین balance ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے hot water کے ساتھ اس کا reaction کروایا hot water کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا آ گیا جی ہمارے پاس phosphoric acid plus phosphine gas آ گئی اور جب ہم نے cold water کے ساتھ phosphorous dioxide کا reaction کروایا تو ہمارے پاس phosphorous acid آ گیا تو یہ کچھ اس کی properties تھیں اور ہم نے اس کے preparation کی بات کی کہ ہم phosphorous trioxide کو کس طرح سے prepare کر سکتے ہیں